ہم ہوم ایکرز کا ایک جو بہت اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہزبین کو اور جو ہمارے سکول گوئنگ کڈز ہیں ان کے لیے لنچ باکس کیا بنائیں اور لنچ باکس بھی اتنا مزے کا ہونا چاہیے کہ ان کو جو ہے وہ لگے کہ یہ آپ جو ہے وہ باہر کا کسی ریسٹوران کا جو ہے وہ ان کو لنچ باکس بنا کے دے رہے ہیں تو آج کا جو بلاغ ہے نا بہت ہی یوسفول ہونے والا ہے مزے دار قسم کے لنچ باکس آئیڈیاز ہیں جو آپ جو ہے وہ اس کو ایزیلی بنا سکتے ہیں آپ کا کوئی زیادہ بجٹ بھی نہیں آئے گا آپ کے بچے خوش آپ کے میاں خوش اور وہ ہر کھانے کو انجوائے کر سکیں گے اور بہت آپ ایک دفعہ بنائیں گے اور پھر آپ اس کو جو ہے وہ دس دن پندرہ دن مہینہ جو ہے وہ آرام سے جو ہے نا وہ تینشن فری ہو جائیں گے ریلیکس ہو جائیں گے آپ کے جو بچے ہیں آپ کے جو ہزبن ہیں یا جو بھی آپ کے گھر کا میمبر آفیس بھی چاہتا ہے تو وہ بھی جو ہے نا وہ اپنے کھانے کو جو ہے وہ بہت اچھے سے انجوائے کرے گا تو ویلاغ کو اینڈ تک دیکھے گا آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا وہ یہ یوسفول ہوگا انشاءاللہ تو سب سے پہلے تو آدھا کھلو بھولیں سکن لیں اس میں آدھا کپ جو ہے وہ دہی ڈالیں آدھا کپ جو ہے دودھ کی بلائی یا کریم ڈالیں اس میں جو ہے وہ گرم مسالہ ٹی سپون بھر کے ڈال دیں سیرا پاورڈر جو ہے خود پیسیں اور اس کو بھی ٹی سپون بھر کے ڈال دیں اور اس میں جو ہے آپ نے سوکھا دھنیا جو ہے نا وہ خود کرش کرنا ہے اور وہ بھی ایک ٹی بل سپون ڈال دینا ہے ایک ٹی سپون کو ٹی لال مجھ ڈال دینا ہے اور ہاف � ٹی سپون ڈال دینا ہے دو ٹی بل سپون بھر کے لیس ندر کا پیس ڈال دینا ہے اور اس کا جو ہے نا یہ اس قدر آپ کے یوزفل ہوگا نا یہ والا میرینیشن کیا ہوا چکن کے آپ اس سے بہت سارے جو ہے نا وہ پورے جو ہے وہ ہفتے آپ یہ آدھا کلو بنائیں آپ کے دو تین اگر بچے ہیں پورے ہفتے کے آپ لنچ باکس بنا سکتے ہیں اور اسی کو آپ جو ہے نا وہ میرینیٹ کریں اور کسی ایر ٹائٹ جو ہے نا اس میں رکھیں باکس میں اور اوپر فریز کر دیں جب آپ آپ نے اس کو یوز کرنا ہے نا بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ آرہ گھنٹہ پہلے تھوڑا سا نیچے والے کھانے میں رکھ دیں اور جتنا آپ پھر تھوڑا سا جتنا سوفٹ ہوتا ہے نا آپ جو سوفٹ ہوا ہوتا ہے اس کو نکال کے آپ جو ہے نا وہ استعمال کر سکتے ہیں میں باول جو ہے نا وہ ساتھ کے ساتھ واش کر دیا کرتی ہوں تاکہ جو ہے نا ہمارے کام پڑھے نا اچھا دوسرا کیا کرنا ہے کہ آپ نے آلو جو ہے نا وہ لے لیں تو کوئی ڈیڑھ سے دو کلو لے لیں آپ ان کو اچ چھل لیں اور پھر جو ہے نا وہ ان کو آپ نے اپنی سٹیکس کی شیپ میں جو ہے نا وہ آہ پہلے سے آپ نے اچھے سے ان کو دھو اس لے لینا کہ ان کے جو ہے نا وہ ایسا باز وقت جو ہے نا وہ لگ ہوتی ہے مٹی لگ ہوتی تو وہ دھونا بہت ضروری ہوتا ہے اچھا کان فلوور جو ہے وہ بھی آپ کو چاہیے ہوگا تھوڑا سا اور تھوڑا سا آپ کو میددہ مطلب آدھا آپ آپ کان فلوور لیں گی آدھا جو ہے نا وہ آپ میددہ لیں گی یہ میں آپ کو فرائز کے بہت دو تین ٹپ دو منٹ میں دے دوں گی تو اس کو ذرا دھیان سے دیکھئے گا جو زنگر فرائز بنتے نا اس میں آپ نے آدھا جو ہے وہ کان فلور اور آدھا میادہ ملانا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ آپ نے دو حصوں میں جو ہے نا وہ کر لینا ہے اچھا جو آلو ہے نا ان کو کیا کیا ہے کہ سٹکس میں کٹ کر کے ان کو ہاف بوائل کر کے جو ہے وہ تھنڈا کر لیا ہے مطلب آلو جو ہے نا وہ آپ نے فرائز والی شیپ میں کٹ کرنا ہے دین ان کو آپ نے نا جسٹ سادہ پانی میں ہاف جو ہے نا وہ دن کرنا ہے مطلب وہ ہاف پکے ہونے چاہیے اور ہاف ان میں ابھی جو ہے نا وہ کسر باقی ہونی چاہیے تو ان کو میں نے وائل کر کے سائیڈ پہ کر دیا اب جو ہے نا اس میں جو آدھا کان فلور اور میادہ جو ہے وہ آدھا ہم نے دو باول میں کر لیا آدھے میں تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالیں گے اور اس میں جو ہے نا تھوڑا سا ہم ڈالیں گے زیرہ پ نمک سوٹ یعنی کہ تو اس کو بس تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور یہ زنگر فرائز کی کوٹنگ سمجھے تیار ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہم جو ہے کان فلور اور میادہ مکس کر کے ڈرائے رکھ لیں گے اب کیا ہے اس کا جو ہم نے پانی ڈال کے تھوڑا سا جو ہے نا وہ لیکویڈی سا بنا لیا ہے نہ زیادہ ٹھیک ہے نا بہت زیادہ پتل ہے وہ بس جو ہماری فرائز ہوں گے نا ان پہ سٹے کر سکے اس طرح سے تو بس اب اس کا جو ہے نا وہ فر میں ہم ڈیپ فرائی کر لیں گے اور یہ کیونکہ ہاف دن ہے تو یہ اس قدر مزے کے زنگر فرائز بنتے نا جو آپ ریسٹران میں اچھے خات سے مہنگے آپ لیتے نا تو یہ گھر پہ آپ کے جھٹ پٹ بن جاتے ہیں اور اس کا فلیور بہت مزے کا ہوتا ہے یہ آپ جو ہے وہ بچوں کو خاص طور پر جو ہے وہ لنچ میں دے سکتے ہیں اور یہ آپ بچے آپ کے جو ہے نا وہ خوشی خوشی جو ہے نا وہ کھا لیتے ہیں تو پہلے ہم نے اس کو جو ہے وہ لیکویڈی میں ڈیپ کیا اس کے بعد جو ہے نا نا وہ ہم نے جو ڈرائر اس کا میدہ رکھا تھا میدہ اور کون فلور اس میں کریں گے تاکہ زنگر فرائز بنتے ہی ایسے ہیں وہ ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس طرح سے بنتے ہیں جب کوئی جس کو نہیں بنا جاتا یہ دیکھیں ان کا لوک دیکھیں اور یہ فلیور نا اس سے بھی زیادہ مزے کا ہوتا ہے تو یہ خالی بھی آپ کے بچوں کو آپ دیں گے نا ساتھ کیچپ اور مایونیز وغیرہ کے ساتھ تو یہ فل جو ہے نا وہ باہر کا جو میکڈونلز یا پھر دوسرے اس ٹائپ کے ہیں نا ر لیور آ سکتا ہے تو یہ ایک جو ہے نا بہت مزے کی چیز بن جاتی ہے دوسرا آپ نے کیا کرنا جو باقی فرائز ہوں گے نا آپ نے یا سب کو مطلب آپ نے فرائز جو کمرشلی فرائز ملتے ہیں نا ان کو بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ نے یہ کون فلور اور میدہ آدہ آدہ جو ہے وہ مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہاف جو ہے بوائل کیوئے فرائز آپ نے اس میں اچھے سے جو ہے نا کوڈ کر کے اس طرح سے زیپ لوک والے پلاسٹر کے بیگ میں ڈال کے اس کو رکھ دیں اور پھر جتنے آپ کو چ چاہیے ہونا وہ آپ نکالتے جائیں تھوڑے پہلے باہر رکھیں اور جب تھوڑے سے سارے آپ نے سوفٹ نہیں کرنے تھوڑے سے جب سوفٹ ہو جائیں تو آپ نکالیں باقی فورا جائے نا وہ رکھ دیں اور جب چاہیے ہو آپ ان کو فرائز بنا سکتے ہیں تو بہت مزے کے بن جاتے ہیں جاتے ہیں اچھا اگلا کیا ہے کہ میکرونی کو جو بھی میکرونی پاسٹا جو بھی ہے اس کو بھی آپ وائل کریں اچھے سے اور تھوڑا سا نمک اور آئل ڈال کے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو آپ تھنڈا کریں گے اور اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ جتنی آپ کو چاہیے ہوتی نا آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے نے ایک ٹائم میں کتنی لے کے جانی ہے تو اس کے بھی آپ جو ہے یا باکس لگیں یا پلاسٹک کسی بھی پلاسٹک جو ہوتے ہیں نا زیپ لاغ یا پھر آپ کی جو سیمپل پلاسٹکیں بھی ہوتے ہیں بس خیرتی ہے کہ اس کو ٹائٹ آپ نے بند کر کے رکھنا ہے تو ان میں نا آپ نے اترے اترے رکھنے جتنے جتنے آپ کو مطلب آپ ایک ٹائم میں آپ کو چاہیے ہوتے ہیں پھر جب آپ کو میکرونی بنانی ہوگی آپ اس کو نکالیں گی اور بن جائے گی اچھا جو فرائز ہے نا ان کو بھی آپ جو ہے نا وہ تھوڑے تھوڑے پارٹس میں بھی کر سکتے جتنا آپ نے ایک ٹائم میں یوز کرنا نا ان کو الگ الگ آپ جو ہے نا وہ پارٹس میں کر کے رکھ سکتے ایک وہ پیکٹ اٹھایا اور پھر فرائی بنا لی اور یہ جب کیونکہ یہ فریز ہوئے ہوتے جب بھی آپ ان کو نکالیں گے نا وہ بلکل فریش ہوں گے میکرونی میں بچوں کو جو ہے وہ آپ ویجی ٹیبلز وغیرہ ڈال کے بنا کے یا چکن جو میرینیٹ کیا اس میں سے تھوڑے سے پیسرز لے کے وہ ڈال کے بھی آپ دے سکتے ہیں بہت مزیدار جو ہے اور ہیلڈی جو ہے نا وہ لنچ باکس بچوں کا بن جاتا ہے اچھا جو چکن ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا نا اس کو آپ جو ہے وہ برگر بنا کے دے سکتے ہیں اس میں آپ سینڈویچ بنا کے دے سکتے ہیں یا اس طرح سے جو ہے نا بچوں کو رول پراتھا سلاعت پتے کے ساتھ باقی جو ہے وہ دہی کی میں تھوڑے سے یہ میں بہت زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کہ تھوڑے سے دہی میں تھوڑا سا زیرہ اور کوٹی لال وریچ اور نمک ڈال کے بہت مزے کی وائٹ ٹٹنی بن جاتی ہے تھوڑا سا سلاعت پتہ لگائیں اور چکن جو ہم نے میرینیٹ کیا تھا اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال کے اس طرح سے اس کو جب تک اچھے سے پک جائے اس کو پکائیں اور اس کے بعد جو ہے نا آپ اوپر بچوں کے ایسے آہ سٹیکس کی شکل میں خیرہ اور جو ہے وہ پیاز انیاں لگا کے ان کو مزے دار قسم کا جو ہے نا وہ چکن رول بنا کے دے سکتے ہیں جو بہت مزے کا بنتا ہے میرا تو خود یہ بہت فیوریٹ ہے اور بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے جو پاپا ہیں یا جو آپ کے گھر میں جو بھی آفیس جو کوئی جاتا ہے یا جاتی اس وہ اس کے لنچ باکس کے لیے بھی یہ بہت جو ہے نا وہ امیزنگ بن جاتا ہے ریپ کریں اس کو اوپر سے کسی جو ہے وہ بٹر پیپر سے یا کسی بھی ریجسٹر کے ورک کے ساتھ اور یہ بہت مزے کا جو ہے نا وہ شوارما جی یا آپ اس کو شوارما برائٹک میں بھی سیم ایٹیز ایٹیز ایسے ہی اور پراتھے کے ساتھ بھی اور سمپل روٹی کے ساتھ بھی ایسے آپ کو اس کو جو ہے نا وہ ریپ کر سکتے تو یہ سب بہت مزے کے بن جاتے ہیں اس چکن سے اور بھی بہت کچھ بنے گا وہ میں اگلے کسی ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی تو تھوڑا سا بھی آپ کو میری جو ہے وہ ایفرٹ اچھی لگتی ہے نا تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور ان سب کو آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا اور آپ کی جو بھی کیوریز ہیں نا وہ آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتایا کریں میں انشاءاللہ اس کا جو ہے نا وہ آنسر دوں گی تو آئی ہوپ آپ کو آج کا جو ویڈیو ہے نا وہ پسند آئے ہوگا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور یہ دیکھیں ان کو جو ہے نا وہ جب یہ میں رول بناتی انہوں تو ان سے صبر نہیں ہوتا اور یہ اسی طرح کی شکلیں بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں انشائے کر رہے ہوتے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اللہ حافظ